ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا ہے اولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربکم اللہ یجزی لکم الفلک فی البحر لتبدغو من فضل انہو کان بکم رحیما تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الذُرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَعَرَتْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں اللہ کے سوا پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے اعراض کر لیتے ہو اور انسان بہت ناشکرا ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ پروردگارِ عالم نے سمندر کو تمہارے سفر کے لیے مسخر کر دیا جس پانی کے اندر ایک سوئی کو اگر ڈالا جائے تو سوئی پانی پہ باقی نہیں رہتی ہے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے اس پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے تمہارے سفر اور تمہارے آرام کے لیے اس پروردگار نے ہزاروں ہزاروں ٹن کے جہازوں کو ڈوبنے سے بچایا اور سمندری سفر کا تمہارے لیے جہازوں کو ذریعہ بنا دیا تاکہ تم دور دراز علاقوں میں جا سکو اور ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے واقف ہو سکیں اور ان کی ضروریات پر متعلق ہوں وہاں جا کر کہ سامان تجارت لیں اور دیں اور اس طرح روزی کا بندوبست ہو تو یہ اللہ کا بہت بڑا اینام ہے اور پھر فرمایا کہ جب سمندری سفر میں تم دوبنے کا خطرہ محسوس کرتے ہو تو اس وقت تم بتوں سے فریاد نہیں کرتے چاند سورت سے مدد نہیں مانگتے جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے تو صرف تمہیں اللہ یاد آتا ہے ویسے تو تم پتروں کی پوجا کرتے ہو آئے کافروں لیکن جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے تو تمہیں صرف اللہ یاد آتا ہے اور جب تم اس حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لیتا ہے اور بچا کر کے تمہیں سلامتی کے ساتھ خوشکی تک پہنچا دیتا ہے لیکن پھر تم واپس بگڑ جاتے ہو اور پہلے تو کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تجھ پر ایمان لے آئیں گے لیکن جیسے ہی تم ڈوبنے سے بچتے ہو اور ناشکری پہ اتر آتے ہو کنارے پر پہنچ کر کے تم دوبارہ پھر اپنے بتوں کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے ہو یہی وجہ ہے کہ ایک بار سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دہری آیا یعنی یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں تو آ کر کے کہنے لگا کہ خالق کے ثبوت پر کوئی دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کی کوئی دلیل ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیا کام کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تجارتی کاروبار کرتا ہوں فرمایا کہ کیا تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے وہ بولا ہاں کیا ہے آپ نے فرمایا کیا سمندر کے سفر میں کبھی تو فس گیا ہے بولا ہاں ایک بار کاروباری سلسلے میں میں سمندری سفر پہ تھا کہ کشتی فٹ گئی اور میں ایک تختے پر بیٹھ کر کے رہ گیا آندھی چل رہی تھی اور اس کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی اب ظاہر سی بات ہے سمندر کی موجوں کے حوالے کوئی ایک چھوٹے سے تختے پر ہو اور ہوایں چل رہی ہو تو ہر لمحہ یہی خطرہ رہتا ہے کہ ابھی ڈوبا تبھی ڈوبا تو حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا تو بتا جب تو سمندری سفر میں فس گیا تھا تو اس وقت تیرے دل میں کیا کچھ آجزی اور دعا کا جذبہ پیدا ہوا تھا وہ بولا ہاں میرے دل کے اندر اس وقت کچھ نرمی پیدا ہوئی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دعا کروں آپ نے فرمایا خدا وہی ہے جس کی بارگاہ میں تو اس وقت گڑ گڑایا تھا اور تیرا وہ حال اللہ تبارک تعالیٰ کی دلیل ہے یعنی جب تو کشکی میں رہتا ہے تو تجھے خدا یاد نہیں آتا لیکن جب تو فس گیا تو خود بغیر چائے ہوئے بھی تجھے یاد آ رہی تھی کسی کی کوئی مجھ کو بچائے تو وہ تجھے جس کی یاد آ رہی تھی اسی کو خدا کہتے ہیں تو یہ خدا کی سب سے بڑی دلیل ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان خوشی کے اندر تو اللہ کو فراموش کر دیتا ہے لیکن جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو کوئی یاد نہیں آتا سبب اللہ یاد آتا ہے فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں حکم دیا جہاں ملے انہیں قتل کر دیا جائے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا تھا اپنی شان کریمی سے لیکن کچھ اس طرح کے مجرم تھے جن کا زمین پر رہنا یہ فساد کا سبب تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں ملے ان کو قتل کر دو ان میں سے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بھی تھے یہ ڈر کی وجہ سے مکہ سے جدہ بھاگ گئے اور وہاں سے حبشہ کے لیے انہوں نے کشتی لی اور کشتی پر سوار ہو گئے اب راستے میں کشتی کو تیز آندھی نے آ کر کے گھیر لیا جب کشتی کی سواریوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب بچنا بہت مشکل ہے تو ملہ جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے انہوں نے سب نے جو ہے وہ سواریوں سے کہا کہ خالص دل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہاں تمہارے بدھ اور تمہارے جھوٹے معبود کچھ بھی کام نہیں آنے والے ہیں تو اکرمہ بولے ابھی ایمان نہیں لائے تھے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ یہ بولے کہ سمندر میں جب بدھ کام نہیں آ سکتے تو سمندر سے باہر نکل کر خشکی میں پھر کیا کام آئیں گے وہ تو پھر انہوں نے وہیں کشتی میں اللہ سے وعدہ کر لیا اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے اس بلا سے نجات دے دی تو میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ایمان لے آؤں گا کیونکہ جو ہمارا جھوٹا خدا بت ہے وہ جب ہم کو سمندر میں نہیں بچاتا تو پھر زمین پر ہم کو کیا بچائے گا وہ اور مجھے امید ہے کہ میں اے اللہ میں تجھے معافی دینے والا کریم پاؤں گا اور تیرے محبوب کو بھی میں کریم پاؤں گا اللہ تعالی نے ان کی سن لی اور ان کو نجات عطا فرما دی بعد میں ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے یہ اس کے بعد میں ایمان لے کر کے آئے تو ابو جہل جو ہے وہ اللہ کی شان دیکھو ابو جہل جو ہے وہ کافروں کا سردار تھا لیکن بیٹا حضرت اکرمہ یہ بہت سارے مسلمانوں کے سردار بن گئی ہے تو سمندری سفر میں اللہ تعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خوشکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے جو تم کو نجات دیتا وہی تو تمہارا خدا ہے تو اے کافروں تم سمندر میں جا کر کے تو اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہو اور جب سمندر سے نکلتے ہو تو تمہیں وہ اپنے جھوٹے خدا یاد آتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم جو زمین پہ چلتے فیرتے ہیں اور سواریوں پہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں سمندر میں تیرتے ہیں سب اللہ کی طرف سے اگر اللہ نہ چاہے تو نہ ہم زمین پہ چل سکیں اللہ اگر نہ چاہے تو نہ ہم جو ہے وہ دریا کے اندر سفر کر سکیں نہ ہواوں کے اندر ہم لوگ اٹھ سکیں جو بھی ہوتا ہے سب اللہ تعالی کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسئیبت میں اللہ تعالی کو یاد کرنا اور آرام کے اندر اللہ تعالی کو بھول جانا یہ کس کا طریقہ ہے کافروں کا طریقہ ہے جب فس جاتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے اور جب نکل جاتے تھے تو بودھوں کی پوجہ شروع کر دیتے تھے تو مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے ایسا نہیں کی بیمار ہو گئے غریبی آ گئی اور کوئی پریشانی آ گئی تو اللہ اللہ کریں اور پھر بعد میں اللہ کو بھول کر پھر دنیا میں مگن ہو جائیں نہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ مسئیبت میں اللہ کو یاد کرتے اور مسئیبت ٹل جائے تو خدا کو بھول جاتے ایک دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو بھی وعدہ کرے اس کو پورا کرے وعدہ خلافی کرنا یہ شرافت کے خلاف ہے خاص طور سے جو اللہ سے وعدہ کیا جائے اس کو کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ اللہ سے کیا وعدہ توڑنا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے آپ دیکھیں وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ تُو نے بچا لیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور جب بچ جاتے تو ایمان نہیں لائے تھے تو ہم کو بھی چاہیے اگر ہم کسی مسئیبت میں گرفتار ہو جائیں تو وعدہ کرتے نہ کہ امام صاحب کے پاس میں آ کر کہ بس یہ میرا کام ہو گیا تو میں نمازی بن جاؤں گا یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری راہ میں اتنا خرچہ کروں گا یا منت مان لیتے ہیں تو اللہ سے جو وعدہ کیا جائے یا جو بندوں سے بھی وعدہ کیا جائے وعدہ توڑنا نہیں چاہیے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے ایک بات اور اس سے بھی معلوم ہوئی کہ کفار کی بھی کچھ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں دیکھو یہاں پر کفار مسئیبت میں فس کر کے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تھا تو شیطان نے بھی اللہ کی بارگاہ سے جب مردو دعا تو کہتا ہے اللہ مجھے لمبی عمر دے دے اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی تو یہ قیامت تک کی مولد دے دی گئی تو کبھی کبھی کافروں کی دعائیں بھی سن لی جاتی ہیں تو کافروں کو اگر ان کے مانگی ہوئی مرادیں مل جائیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بھی کچھ چھوٹ دے دیتا ہے ان کی بھی کچھ مرادیں پوری کر دیتا ہے اور ایسے ہی ایک بات اور یہ بھی معلوم ہوئی کہ غم تکلیف اور مصیبت یہ بڑے ٹیڑے ٹیڑوں کو سیدھا کر دیتے ہیں جو ٹیڑے لوگ کسی طرح سیدھے نہیں ہو پاتے ہیں غم تکلیف اور مصیبت ان ٹیڑوں کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں دیکھو زدی کافر اتنے بڑے زدی تھے اللہ کے رسول کے موجزات دیکھ کر کیمان نہیں لاتے اللہ کو ایک نہیں مانتے لیکن مصیبت میں جفت جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں گرگڑانا جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے تو دنیا کی تکلیفیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وارنٹ ہے یہ اور مجریموں پہ یہ وارنٹ جاری ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے تاکہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ نہ آئے اگر بندہ اگر اللہ کی بارگاہ سے دور ہوگا تو پھر کبھی تکلیف کا وارنٹ آئے گا کبھی کسی طرح کسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو کھینچ کر کے لائے گا تو بہتر ہے کہ پہلے ہی سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں لگا رہے ایک بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو شخص آرام میں تکلیف کو بھول جائے اور تکلیف کے وقت میں رب سے کی ہوئے وعدے کو فراموش کر دے وہ بڑا کم نصیب ہوتا ہے جس رب کو تکلیف مٹانا آتا ہے اس رب کو دوبارہ تکلیف بھیجنا بھی آتا ہے تم اگر اللہ کو یاد کر کے تکلیف کو دور کر لیے اب یہ سمجھ رہو کہ کچھ ڈھیل دی ہے پھر دوبارہ پکڑے گا وہ تو بہتر ہے کہ دوبارہ نہ پکڑے پہلے اسے سیدھے راستے پر رہیں اور وعدہ پورا کریں ایک اور بات اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلی کہ وہ تکلیف جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے وہ اس آرام سے بہتر ہے جو اللہ سے غافل کر دے جو تکلیف ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے جائے وہ اس آرام سے بہتر ہے جو اللہ سے غافل کر دے آپ دیکھیں کتنے لوگ وہ دس دس سال تک سمجھا وہ نمازی نہیں بنتے اور جب فس جاتے ہیں تو پک کے نمازی بن جاتے ہیں تو تکلیف آئی ان پر لیکن تکلیف کتنی اچھی ہوئی دس سال تک امام صاحب کی تکلیف سے فرق نہیں پڑا ایک تکلیف نے ان کو آ کر کے بدل کے رکھ دیا تو اس طرح کی تکلیفیں یہ آرام سے بہتر ہیں اور جو گناہ رونے دھونے اور توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ اس نیکی سے بھی بہتر ہے جس نیکی کی وجہ سے دل میں غرور پیدا ہو دل میں غرور پیدا ہو وہ نیکی اچھی نہیں ہے بلکہ وہ گناہ ہی اس کے لئے پھر بہتر تھا جو اسے اللہ کی بارگاہ ملے جائے اور رونے دھونے کا ذریعہ بنا دے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک معمولی لگزش ہوئی تھی اور انہوں نے کہوں جو بھی تھا وہ جنت کا فلکہ لیا تھا تو پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام سالہ سال تک روتے رہے تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیسا مقام ان کو عطا فرمایا آج پوری روح زمین پر وہ اتارے گئے اور روح زمین پر ان کی اولاد جگہ جگہ اللہ کی عبادت کرتی ہونا در آ رہی ہے ایک اور بات ہی سائیت کریمہ سے بھی پتا چلی کہ دعا میں بہتر یہ ہے کہ دعا جب مانگی جائے تو آجزی سے مانگی جائے رو کر کے مانگی جائے اور خفیہ طور پر مانگی جائے کیونکہ جو دعا اکیلے میں اور رو کر کے مانگی جاتی ہے اس دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے ہاں اگر لوگوں کے درمیان دعا مانگیں تو اس کی بھی ایک برکت ہے کہ ان لوگوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا ہو سکتا اللہ تعالی اس کے صدقے میں دعا قبول فرمالے اور ایک اور بات ہی سائیت کریمہ سے بھی پتا چلی کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کو بھی نجات دے دیتا ہے کیونکہ دنیا یہ اللہ کی شانِ رحمانیت کے ظہور کی جگہ ہے اور شانِ رحمانیت سے کافروں کو بھی حصہ ملتا ہے مسلمانوں کو بھی ملتا ہے مگر آخرت میں اللہ کی نعمہ صرف مومنوں کو ملے گی کیونکہ آخرت میں اللہ کی شانِ رحمیت ہوگی اور اللہ کی جو شانِ رحمیت ہے اس سے سب مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں کافروں کو اس سے فائدہ نہیں ملتا ہے تو یہاں تو بعض کافروں کی جو کچھ نیکی وغیرہ دیتی ہے تو اس کا فائدہ ان کو مل جاتا ہے جیسے خاتم تائی سخاوت کرتا تھا اللہ نے اسے بھی کچھ دے دیا اور اسی طرح ابو طالب ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی کچھ راحتوں کا سامان کر دیا تو دنیا میں تو کافروں کو موقع دیا جاتا ہے لیکن آخرت کے اندر کافروں کے لئے کوئی موقع نہیں یہاں پہ صوفیاء کرام نے ایک بات فرمائی کہ یہ کافر اللہ سے مانگتے تھے لیکن جب چھوڑ جاتے تھے تو پھر دنیا میں فر جاتے تھے وہ کفر کرتے تھے آصل میں صوفیاء کرام فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بلغمی مجاز کا جو آدمی ہوتا ہے وہ جو بھی کھاتا ہے سب بلغمی بلغم بنتا ہے اور جو سوداوی مجاز کا ہوتا ہے جو بھی کھاتا ہے تو سودائی سودا بنتا ہے اور اسی طریقے سے تندرست آدمی جو بھی کھاتا ہے تو خون ہی خون بنتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت کھاتا ہوں لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تو اصل میں ان کے مجاز میں یہی ہے کہ وہ کتنا بھی کھائیں وہ بلغم یا جو ان کا مجاز ہے وہی بنتا ہے ان کو فائدہ نظر نہیں آتا تو اسی طرح فرمایا گیا کہ گزہ یقصہ ہے لیکن کھانے والوں کے مجاز کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے وہی گزہ کسی کے پیٹ میں جاتی ہے تو بلغم بنتا ہے کسی کے پیٹ میں جاتی ہے تو خون بنتا ہے کسی کے پیٹ میں جاتی ہے تو کچھ اور فائدہ یا نقصان کرتی ہے اسی طرح ایمان والا جو بھی کام کرے اور وہ مومن ہے تو اس نیکی کا فائدہ ملتا رہتا ہے اور کافر جو کفر کرے وہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ نیکی کا سبب نہیں بنتا تھوڑی دیکھ کے لیے وہ کچھ مصیبت دیکھ کے صحیح ہو جاتا ہے پھر واپس پہلے ہی کی طرح ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے ہی نہیں وہ تندرست ہے ہی نہیں تو اس کو یہ چیزیں فائدہ کرتی ہی نہیں ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان رحمت کا ذکر فرمایا کہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کو مصیبت میں یاد کرتے ہیں اور راحتوں میں بھول جاتے ہیں لہذا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کو ہر وقت یاد کریں سبب مصیبت کے اندر یاد نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدینا و شفیئنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ اپنے محبان بارکہ کے صدقے میں عمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اللہ نیکی پر استقامت عطا فرما ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا التواب الرحیم اندہا و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ سبحانہ و بکر بلزتی امہ یسفون و سلام علی المرسلین والحمدلللہ